دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے دراصل لیبیا نے کئی دیشوں کو نوٹیس بھیج دیا ہے اور ان کے راجدوتوں کو ہٹانے کا نرنے لیا ہے دراصل وہ ایسے راشتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سبی کے راجدوتوں کو نشکاسن کا فیصلہ لیبیا کی طرف سے لیا گیا ہے ٹویٹر پر ایک خبر آتی ہے یعنی ایکس پر ایک خبر آتی ہے جس خبر کے مطابق سیدھے طور پر سمجھ بھی آتا ہے کہ لیبیا کے دورہ یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے افریقہ فور پلسطین کی طرف سے یہ ایکس پر لکھا گیا ہے کہ لیبیا has decided to expel the ambassadors of Britain, the US, France and Italy یعنی بریٹین کے اور امریکہ کے, فرانس کے, اٹلی کے ان سبی کو جو ہے یہ نرے لیا گیا ہے کہ ان سب کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا ہے because of their government's position on the situation of Middle East یعنی یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان کے اوپر کاریوائی اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ Middle East میں جو کچھ ماحول جو situation وہاں بن رہی ہے اس situation کے ذمہ دار ہیں from news reports, media reports کے مطابق the Libyan's house of representative HR has called off the departure of the ambassadors of countries supporting the occupying journalist entry Israel from Libya اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مطلب جو میڈیا reports آ رہی ہیں اس کے مطابق جو وہاں کی سبھا ہے جو پرتندی سبھا ہے لیبیا ہی پرتندی سبھا ہے جس کو HR بھی کہا جاتا ہے اس نے لیبیا سے قبضہ کرنے والی جائونی ایخائی اسرائیل کا سمرتن کرنے والے دیشوں کے جو راجدود ہے ان کو وہاں سے چھوڑنے کا آبواہن کیا ہے occupying journalist entry Israel from Libya urging for an end to the export of oil and gas to those countries if the misguires continue in the Gaza strip یعنی یہ سیدھے طور پر کہا کہ ان دیشوں کو تیل اور گیس کے نریات کو سماپت کرنے کا بھی آگرے کیا گیا ہے کہ پہلے بات تو وہ جو گیس اور تیل جو سماپت کرنے کا آگرے ہے گازا پٹی میں نرسنگھار جاری ہے یعنی گازا پٹی پر لگاتار نرسنگھار چل رہا ہے پھر بھی وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں that you are stressed in a statement Wednesday the necessary of immediately stopping the aggression describing it as a campaign to genocide by جنس گینکس یعنی اچوار نے بھدوار کو ایک بیان جاری کر اس آکرمکتہ کو ترنت روکنے پر آوشک زور دینوں کو کہا ہے کہ جو آکرمکتہ ہو رہی ہے یہ جو نرسنگھار ہو رہا ہے اسے روکنے پر کام کیا جائے اسے جیونی گیروہوں دوارہ نرسنگھار کا بھیان بتایا جائے جو کسی بھی پرستی میں گازا پٹی کے لوگوں کو وستحابت کرنے سے انکار کرنے کا سنکیت دیتا ہے سمجھ رہے ہیں اب مطلب یہ سیدھے طور پر رہے ہیں کہ گازا پٹی میں جو ابھیان چل رہا ہے گازا پٹی کے لوگوں کو وستحابت کرنے سے انکار کرنے کا سنکیت دیتا ہے اچوار نے سنیوکت راج امریکہ یونیٹڈ کنگڈم جرمنی اٹلی اور فرانس کے راشت پتیوں کی اسرائیل کی آترہ کی بھی آلوچ نہ کی یعنی اچوار کی طرف سے جن جن دیشوں کے راشت پتی یا پھر ویدیش منتری دورہ کرنے کے اسرائیل کا ان سب کے خلاب بھی چیزیں لکھی ہیں کی دیتا ہے کرتیز the visit of the presidents of united states یعنی کی اس کو کرتیز کیا ہے کہ جو president of united states united kingdom جرمنی اٹلی اور فرانس to israel to declare their full support from the israel in order to kill the philistini people and integrate their legumet right to residence and build their independent state یعنی سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے 4R کی طرف سے جو سنسطہ ہے لیبیا میں کہ جن راشت پتیوں نے وہاں جا کر سمرتھن دینے کی بات کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل حملہ کرے اسرائیل کو سینہ تیار دے رہے ہیں تو وہ لوگ اتنی ذمہ دار ہوتے ہیں جو گازہ پٹی میں معصوم بچوں کو مارا گیا ان کے آپ نے تصویریں بھی دیکھی تک اس طرح کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی تھی تو یہ استhitیا وہاں پیدا ہوئی تھی اور آگے بھی لکھا ہے کہ یعنی اس نے اسرائیل کے ان قدموں کے بھی نندہ کی ہے جو قدم جس میں جو رکشہ نہ کروانے لوگ تھے گھرے لوگ کو نرسنگ گھر ید کا ان کے خلاف نترت سنیوں اکتراج امریکہ اور پشم پر زمداری ڈالی گئی ہے یعنی ان لوگوں پر زمداری ڈال دی گئی جو لوگ نرسنگ لے رہی ہیں اور ایسے میں کس طریقے سے گازا پٹی جل رہا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے تو لیبیا کی طرف سے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے جو بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا اس سے ہمارا کوئی سمبند نہیں ہوگا سیدھے باشا میں سمجھے تو کیونکہ لیبیا نے سیدھے طور پر ان راشت پتیوں کو جن پرتندی کو بھی نشانے پر لیا ہے جو مدد کر رہے ہیں جو سمرتھن explaining ambassadors of countries supporting Israel aggression on Gaza یعنی سیدھے طور پر Israel میں گدویدیا بڑھانے والے ان لوگوں پر ان countries پر ان کو نکالنے کی بات لیبیا دوارہ کہی گئی ہے the house is representative یعنی house جو represent کرتا ہے پرتند دیپت کرتا ہے HOR has called up the departure of the ambassador of countries supporting the occupying genocide in Italy Israel from Libya urging from an end to the export of oil and gas to those countries in the mass gas continue in the Gaza strip یہ گتویدیا جو ہو رہی ہیں جو گازا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے یہ سب دیکھ کر لیبیا کا یہ ایکشن نکل کر ساپ نے آیا ہے لیبنان پر حضب لیکن شیطری مسئلہ بس 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 بران 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 تو یہ چیزیں ہوئی تھی اب لیبیا جو ریاکشن آ گیا لیبیا جو ان countries کو target کر رہا ہے جو اس رائیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے تو ایسے میں جو کنٹریز ہیں وہ کھڑے ہو نکل سمجھیں گے ویشوی اس تر پر اپمان کا درش جھلنا پڑے گا اس سے دکھتے سامنے پیدا ہو جائیں گی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سائیڈ لائن ہونے کوشش ضرور کریں گے تو یہ جو پکچر دکھائی دے رہی وہ یہ کہ اسرائیل دن با دن نئی مسئبتوں کا سامنا کر رہا ہے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر ایکن دوائیو سچ سب سے آگے